انسولین مارکٹ سے غائب شگر کے مریضوں کی سانسیں رکھنے لگی ہیمولین اور بسٹارٹ کا سٹوک ختم سرکاری حسطالوں میں آنے والے بھی خواد عدوی اصاز کمپنیاں الگ سے مشکلات کا شکار ملک میں صرف ایک ہفتے کا خواب مان باقی مہنگا پیٹرول بھی نایاب ہونے لگا شہر میں متعدد پیٹرول پرم بن جہاں دستیاب وہاں مہدود پیمانے پر فوق شہدارہ لیٹن روڈ، میکلوڈ روڈ، پیکو روڈ والوں کو مشکلات کا سامنا پیٹرول کی مقدار کمپنیوں سے ہی کم مل رہی ہے بیلیس کا موقف کمیسر کا افسران کو پیٹرول کی فاہم یقینی مرانے کا حکم الپی جی پیٹرول سستہ کرو ناجائز جالان بند کرو عوامی رکشہ یونین کا ارفہ تاور کے سامنے احتجات ٹرافک پولیس کے خلاف ناربازی مجیر غوری حاجی رفاقت عزیز عباسی وارڈنس کے نویے کے خلاف ہٹ پڑے انٹر بینک میں ڈالر چار روپے اٹھائیس پیسے سستہ دو سو بہتر روپے پر ٹریڈ ہوا ڈالر نیچے آنے کے باوجود مہنگائی میں کوئی فرق نہیں آیا دھاگی کی قیمت میں سو فیصد اضافہ پیداواری لاغت بڑھنے سے سندکار پریشان چند ماہ میں اکڑھائی کی ستر فیصد مشینے بند پانچ لاکھ سے زائد افراد بے روزگاہ زراد کی بہتری کامیشن وزیراعالہ نے ٹاسک فورس برائے زراد تشکیل لے دی محسن نقیز جیرمن ہونگی گوہر جاز سید جاور علی زکال شف فواد مختار ٹاسک فورس کا حصہ ہے ٹاؤنشپ بلوک بارہ میں کھلے مین ہول سڑک پر بلبا بکھر گیا سڑک کی تعمیر کے لیے سسترین کام پر تاجنوں اور اہل علاقہ کا احتجاز مظاہرین کی ایل ڈی اور واسع کے خلاف شدید ناری باتی ادھر قرآن یا نارکلی روڈ پر تجاوزات کی بھرمار رہی بانوں نے پوری سڑک پر قبضہ جمع گیا سرکاری سکولوں میں مخت کتابوں کی فراہمی محکمہ سکولز ایڈوکیشن نے چودہ عرب روپے مانگ لیے ادھر نئے تعلیمی سال کے چھے ماہ بیٹ گئے سینتیس ہزار خصوصی بچوں کو سکول یونی فارم نہ ملا لاہور سمیت پنجابر میں زیر تعلیم طلبہ پر ایشان ہے پی ٹی آئی کے تنتالیس ایمینس کے اسطیفے منظور کرنے کا حکم موطل اسطیفے منظور کرنے سے قبل قانونی تقاضے پورے نہیں چیے گئے ہائی کورٹ میں زیمنی الیکشن بھی روک دیا اسطیفے منظوری سے قبل واپس لے لیے تھے درخواست میں موقع الیکشن کمیشن سپیکر کامی اسمبلی فریق تھے قومی اسمبلی کی تینتیس نشستوں کا زمین انتخاب لاہور کی دو حلقوں سے بھی ایک آف ساتھ نامزد کی جمع تحریک انصاف کے حماد اثر اور شفقت محمود ایک بار پھر قسمت تازمائی کریں گے نونی کے جانب سے فیلحال کوئی امیدوار سامنے نہیں آیا امیدواروں کی فہرست پندرہ فروری کو لگی تھی پرویزی لاہی دور کے ٹھیکوں کا ریکارڈ طلب نیب نے مختلف ازلا کے ترقیاتی منصوبوں کا ریکارڈ مانگیا محکمہ ہاؤزنگ پنجاب اور مواصلاتوں تعمیرات کو بھی مراسلہ جاری ننکانہ اور گجرانوالا ڈوین کے ٹھیکوں کا بھی حساب ہوگا پنجاب میں پہلے کورٹر میں محکموں کو جاری کھنٹس کا بھی آڈٹ ہوگا نگران حکومت کے دارے اختیار پر سماد کے لیے قائم بینچ تحلیل جسٹس مضمل اختر شبیر پر اعتراض پادر جج نے سماد سے معذرت کر لی چیف جسٹس کی منظوری کے بعد نیا بینچ تشکیل جسٹس انور حسین پانچ رکنی بینچ کا حصہ ہوں گے لارجر بینچ کل سماد کرے گا محمد خان بھٹی کی بازیابی کے لیے درخواست پر سماد وفاقی صوبائی حکومت کو جواب کے لیے بیس فروری تک کی محلت درخواست خزار کو اضافی دستاویزات ریکارڈ کا حیزہ بنانے کی اجازت دیریکٹر ایف آئی اے اور ڈیریکٹر انڈی کرپشن پیش ہوئے محمد خان بھٹی سن میں گرفتار ہوئے وزیراعظم کے جانت سے عمران خان کے خلاف حتہ کے عزت کے دعوے پر سماد ویڈیو لنک بیان ریکارڈ کرانے کے درخواست پر عمران خان کے وقالہ سے جواب طلب کیس کی مزید سماد پندرہ فروری تک ملتل جیل بھرو تحریک عمران خان کی پارٹی رہنماؤں سے مشاورت زمان پارک میں دن بھر اہم شخصیات کا آنا جانا لگا رہا ٹیرمنٹ پی ٹی آئی کی زیر سدارت اجاز قومی اسمبلی کا زمنی الیکشن پنجاب کے انتخابات پر بھی تبادلہ خیان چاہ گیا وزیراعظم شہباز شریف سے اخوت کے بانی امجد ساکیب کی ملاقات یوت لون سکیم سمیت دیگر فلاحی منصوبوں پر تبادلہ خیان شہباز شریف سے رانہ بشہود احمد راہیلہ خادم حسین اور انیز فاطمہ کی ملاقات سابق رکن اسمبلی رمیش سنگھ روڑا بھی وزیراعظم سے ملی جرمن کونسل جرنل کا دورہ لاہور سابق وزیر خزانہ حفیظ باشا سے ملاقات ہوئی باہمی کوئی تسبیق کی امور پر تبادلہ خیان کیا گیا سیدر نور لیگ سیفر ملوک خوکر کی زیر ستارت جلاس خواجہ عمران عزیر مباشر جاوید مشتاق مغل کی شرکت نصیرہ بارد کے عوام کو درپیش مسائل اور ان کے حل پر بات ہائی کورٹ بار نے سیفر ملوک کے اعزاز میں استقبالیاں دیا خواجہ احمد حسان کی بھی لیگی کارکنوں سے ملاقات سابق ورنہ چودری سرور کی بابر بٹ سے ملاقات ہوئی صدر اور پاکستان سمال ٹریڈرز کی عیادت کی صحت یابی کے لیے نیک خواہشات کا اظہار اتھر رشید خان، ابو بکر راشید، عمر بابر بٹ، عبدالبہاب، ارشد گھل کی ساتھ اشرف موجود تھے رائے شاہ جہاں بھٹی کی زیر سدارت پیپس پارٹی لاہور کا اجراز زین انتخابات کے حوالے سے حکمت عملے پر ہوا فلک شیر سابق حسین، اکرم ناسمے دیگر جیال شریک تھے صوبائی وزیر عیسیم تنمیر کی زیر سدارت اجلاس پنجاب اوڑا اف انویسمنٹ اینکیٹ کے افسران شریک ہوئے پنجاب میں دہ سپیشل ایکنومک زونز بھی بننا ہے صوبائی وزیر ڈاکٹر جمال ناصیر کا پی اچ ایف ایم سی کا دورہ ڈاکٹر آسین التاف کی کمپنی کے معاملات پر ویفنگ نگران وزیر اصفر علی ناصر کی کسان رہنماؤں سے ملاقات کاشتکاروں کے مسائل سنیں کمیشنر محمد علی نندھاوار ڈی سی رافیا حیدر بھی موجود تھی پنجاب میں آلہ سطح پر تکررو تبادلے ڈی جی اینٹی کرپشن ندیم سیرور کا تبادلہ سوہیل زفر چٹھا ڈی جی اینٹی کرپشن تائنات ہوئے جبکہ فرید احمد ایڈیشنل سیکرٹری مہکمہ آئین سی مقرد جالی گیچ کنیکشن سکینڈل کی تحقیقات کا دائرہ وہ سی ایف ای اے نے لاہو ریجن سے ڈیرڈ سال کا ریکارڈ مانگ لیا کمپنی کے تمام دفاتی میں جالی کنیکشن لگانے کی نشاندہ ہی ہوئی بغیر ہلمٹ موٹر سائیکل سواروں کے خلاف ریکڈاؤن کا آغاز پہلے روز 6,976 بائیکرز کے چلان ہلمٹ ٹینکی میں رکھ کر سفر کرنے والے بھی شکن جی میں آگا ٹیکس نادہ ہندگان سے کروڑوں روپے کی ڈیکاوری چار کروڑ انسٹھ لاکھ روپے وصول چیف کمیشنر کی ڈیپولٹرز کے خلاف مہم تیز کرنے کی ہدایت چیف کمیشنر کے خلاف کل سے کریک ڈاؤن ہوگا لاہور فلای اوور کی توسی کا منصوبہ کمیشنر نے تکمیل کے لیے اپریل کی ڈیڈ لائن دے تھی محمد علی رندھاوہ کا لاہور بریج کے تعمیراتی کام کا جائزہ ڈی جی ایل ڈی آمیر خان اور مطلق افسران کی بریفی شاہدرہ فلای اوور کی تعمیر ٹیفک جیم نہیں ہونا چاہیے سی ٹی او مستنصر فیروز کا افسران کتاس ڈرائیورز کی سہولت کے لیے آگاہی کے بورٹ لگانے کی ہدایت کی گئی پنجاب پولیس میں تیسرے کواٹر کے لیے 22 ارب تقسیم لاہور پولیس کو ساڑھے چار ارب سی ٹی او کو 61 کروڑ کے فنڈز ملے آئی جی پنجاب نے پولیس کے غازیوں میں 32 لاکھ 50 ہزار تقسیم کیے کانسٹیبل فیصل فاروق کے لیے 6 لاکھ روپے کی امداد طلبہ اور سکول سٹاف کو ناکس کھانا سرویس ٹھیک نہ دینے کا معاملہ ہائی ٹی ہوتل گلبرگ کے خلاف 11 لاکھ خرچانے کا دعویٰ دائے مزنگ روٹ کے یاسر اسلام نے ساری فدالت میں دعویٰ دائے کیا قتل اخواب منشیات ڈکیتی کے ملزم آزاب کیوں پانچ تھالوں سے بارہ سو چھپن چلام کہاں گئے سینئر پروسیکیوٹر نے ڈی آئی جی انویسٹیکیشن کو مراسلہ لکھ دیا بیکن ہاؤس انٹر ریجن فوٹبال ٹورنمنٹ کا فائنل نیو لینڈ نے جیت لیا فائنل میچ میں بیکن ہاؤس نیوزیلینڈ اور بیکن ہاؤس فیصل آباد کی ٹیمیں مدد مقابل تھی بیکن ہاؤس نیوزیلینڈ نے تین صفر سے شکست دے کر ٹائٹل اپنے ناک کیا اور پیزا کیسے بنتا ہے کاؤتم کالج کے تحت مقابلے مستقبل کے چار سو سزائد شیفز نے اپنی مہارت دکھائی پیزا کی تیاری ایسی کہ موں میں پانی آ جائے جس نے بھی کھایا نا دیے بغیر نہ رہ سکا